بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ربی شرحلیس حدریوی اسرلی امری وحلو لکتو تم ملیسانی یفقہ ہو قولی السلام علیکم جی پاکستان زندہ باد میں علی حدر آپ سب کو حوشام دید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل علی حدر مورڈرز پر اور ایہوپ کہ آپ سب لکٹیک ہوگئے ویڈیو آگے بڑھانے اس پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بلیکن ضرور دبالیں تاکہ ہماری ساری کے ساری ویڈیوز آکھا ملتی رہے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 03475625697 اگین ریپیٹ کر رہا ہوں 03475625697 آج میرے سے مجود ہیں تاہر بھئی تاہر بھئی فرام لہور تو تاہر بھئی سب سے پہلے سے یہ بتائیں کہ کیسے آپ اچھا تاہر بھئی یہ بتائیں کہ میرا آپ سے تعلق کتنا پرانا ہے اور کس کے تھو یہ ہمارا تعلق بنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ان کا جو تعلق ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہے جی اور تقریباً کوئی ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یوٹیوب سے مختلف گاڑیاں دیکھتے تھے مختلف گاڑیاں دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد جو انفرمیشن گاڑیوں کے متعلق جو انفرمیشن ہے وہ بہت دوبارہ سن سے ملتی تھے جی ہمیں تکیو سو مارک اچھا سر جی گاڑی جب آپ نے لینی تھی تو گاڑی کی ڈیل کتنی پرانی چل رہی تھی آپ کی میری تقریباً میرا خیال ہے کوئی پانچ مہینے کے قریب چار پانچ مہینے کے قریب ہوگی ہے آج باہ چل رہی تھی مختلف گاڑیوں کے رلیٹی لیکن آج جو آپ نے گاڑی لی ہے مجھے چل رہی تھی مجھے چاہی چل رہی تھی چار ہوتے سے پانچ ہوتے ہوگئے چار ہوتے سے پانچ ہوتے ہوگئے چار کچھ ہوتے سے سپس میں باہت چل رہی تھی اچھا سر جی یہ بتائیے گا ہمارے کسٹمر کو ہمارے کسٹمر کو جب آپ نے پہلے یہ گاڑی لیز کروانے نہیں تھی اس کے بعد آپ نے کیاڑی ہوگاً آپ نے اس گاڑی کیا رہی تھی اس کا تھوڑی سو پہت ہے میں نے کہا یار آپ کہہ رہا تھا میں نے لیز پہ گاڑی لے نہیں ہے میں نے کہا یار یہ گاڑی لیز پہ نہیں ہو سکتی تو پھر آپ نے اس دن مجھے بتایا بھی تھا کہ میں آپ کا کسٹمر رہا ہوں بہل ہی آپ نے اپنے درودہ رہا ہوں ایسے ہوتا ہے کہ بعض کار بندہ جو ہے نظرائی بات جی مارکیٹ میں پھرتا ہے بعض کار تبدیر تن بندے کی وہ ساتھ نہیں دہری ہوتے تو وہ میں سے زرہ لیز کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن لیز کے بارے میں انہوں نے ایک بہت زبردست جو ان کی مجھے یہ بات اچھی لگی انہوں نے مجھے لیز کی طرف جانے نہیں دیا اگر آج میں لیز کے وہ بینک والے معاملہ سے بچا ہوں تو وہ علی بھائی کی وجہ سے ہی بچا ہوں اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو اہنا پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو اہنا لیز کی طرف نہ جائیں آپ کے پاس جتنا پورٹفولیو ہے آپ اس پورٹفولیو کے اندر اپنا کام کریں چھوٹی تھوڑی وہ یعنی low standard والی یا چھوٹے model والی کوئی گاڑی لے لیں ہاں جی وہ زیادہ better ہے ہاں جی تو بہرحال جی ہم نے بھی ان سے جو ہے نا وہ touch بھی رہا ہوں وہ اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ یہ اللہ پاک جو ہے نا کوئی بہتر گاڑی عطا فرما تو ان کے ساتھ ایک تو اللہ کی یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی سادگی اور ان کی speech اور motivation جیسے customer کو یہ motivate کرتے ہیں وہ اور جو ایز پاکستانی میں نے کہا جی بلکل ایک satisfaction جو بندے کی ایک ہوتی ہے وہ انہوں نے بلکل satisfied کیا ہمیں اور یوٹیوب کے ذریعے بلکہ پہلے کیا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہاں پہ تشریف لائیں یہاں پہ آ کے جو میں یوٹیوب کے اوپر جو میں ایک چیز جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کیا ہمارے یوٹیوب کی بات میں اور جو جنون یہاں پہ گاڑی کو آپ دیکھنے کے بعد وہ بتائیں گے کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے الحمدللہ جی بلکل انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ایک پیس ٹچ ہے تو بلکل ایک پیس ٹچ کے حساب سے ہی ہم نے ہی وہ اپنی گاڑی جو ہے نا وزٹ کی ہے بلکل اللہ کا شکر ہے جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں بلکہ ان سے بہت خوش ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے کارباز میں ملکہ ڈالے جی بلکل بہت شکریہ آپ کے تینکیو سومر بہت سارے کسٹمر کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا جا کے وہاں پر یا کچھ بھی چیزیں کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتے ہیں کسٹمر کے آپ نے جتنی دفعہ کوئی بھی کوئی کوئیسٹن پوچھا آپ کو کوئی غلط انفرمیشن ہے آپ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار ہی اس ان بندوں نے یہ چیز مجھے لگیا کہ یار یہ چیز میں فرق ہیں چیز میں اس بات میں فرق ہیں جو فون ٹیلی فونک بات بھی تھی اس میں اور یہاں آنے میں کہ تو بعد میں انہوں نے مجھے ریپلائی کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو بھی میرے دل کے اندر جو بھی گاڑی کے مطلق جو کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو بلکل سیٹسفائیڈ کرتے تھے بلکل تسلی کے ساتھ بات سنتے بھی تھے اور تسلی کے ساتھ یہ بات بتاتے بھی تھے بلکل سی سر تینکیو سو مچ آپ کے ریویوز کا اور ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی جو آپ کے دل میں ہے سچی سادہ بات سامنے رکھیں اور مجھے پوری امید ہے اپنے کام پر مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایک کرم ہے میرے اوپر اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ جو بند آئے گا سچ کے علاوہ انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو کہ آپ سے شیئر کیجئے پوری کوشش ہوتی ہے بندے پھر بھی بندوں سے ہطا ہو جاتی ہے بندے انسان ہیں لیکن کوشش یہ پوری ہوتی ہے الحمدللہ ستاہر بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات میں بھی انڈ پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے جو میں ان کے پاس آیا ہوں ان کی ایک سچائی اور ان کا جو ہے سادہ پن اور اچھے طریقے سے ڈیل کرنا یہ دو چیزیں تھی جس کی ویسے میں یہاں پہ آیا ہوں باقی گاڑی لینا دینا تو مقدم مسیبوں کی بات ہے مسیبوں کی بات ہے مسیبوں کی بات ہے ساہر انشاءاللہ سو تھانکیو سو مائد تاہر بھئی آپ تو شریف لائے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی گاڑی سے انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں میں کریں سو آپ سب سلامت رہیں خوش رہیں جیتے رہیں حسر مسکاتے رہیں بہت ساہی دوائیں رکھتے ہیں آپ کے لیے بھی پاکستان زندہ بات